لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کا پنجاب اسیملی کی پانچ مقصود نشستوں پر تحریک انصاف کے ارکان کا نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں چینج کر دیا جسٹس شاہد کریم اور جسٹس انوار حسین پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے انٹراکورٹ اپیل کی سمات کی ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کو چودہ جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فیصلہ آئین کی گلد تشریح کی بنیاد پر کیا گیا ہے بیس منتقی اور پانچ مقصود نشستوں پر نکالے گئے ارکان کے بعد اسیملی نامکمل ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ مقصود نشستوں کا نوٹیفیکیشن اسیملی میں موجود سیاسی جماعتوں کی تعداد کی بنیاد پر ہونا آئینی تقاضہ ہے سیاسی جماعتوں کی تعداد مکمل ہوئے بغیر مقصود نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا فیصلہ گیر آئینی ہے درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کالدم قرار دیا جائے انٹرکورٹ اپیل کے حتمی فیصلے تک سنگل بینچ کا فیصلہ اور نوٹیفیکیشن مطل کیا جائے بات جا رہے کہ اس سے پہلے پنجاب اسیملی کی پانچ مقصود نشستوں پر تہرے کے انصاف کے ارکان پنجاب اسیملی نے حلف اٹھایا موسیقی